بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امریکہ کے بارے میں ہم آسمانی کانسل پر ستاروں کا تجزیہ اور ہمارے وزیراعظم آج کل صدر امریکہ کی دعوت پر امریکہ حکومت کی دعوت پر امریکہ کی یاترہ پہ ہیں اور انہوں نے قل ہی صدر امریکہ ڈانلڈ رم سے ملاقات کی ہم اس کا آسٹرالوجیکل تجزیہ پیش کریں گے کہ اس وقت ذائچہ بے آسمان پر ستاروں کی کیا پوزیشن تھی لیکن اس سے پہلے میں پاکستانی ہوں چونکہ میرا امریکہ کئی برتبہ جانا ہوا ہے اور جس اسٹریڈیوم میں وزیراعظم امران خان کو استقبالیہ دیا گیا وہ اسٹریڈیوم میرا دیکھا بھالا ہے اور اتنا بڑا ریسیپشن امران خان کا وہاں پہ ہوا اور تمام پاکستانی کمیونٹی دور دور سے آئی یہ کسی ایشیا کے لیڈر کا ایک بہت بڑا عزاز ہے جو آج تک کسی بھی ایشیا کے لیڈر کو نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے پاکستان کو جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں قدرت جب میربان ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا ہندو پاکستان کے درمیان جو ایک کلبوشن جو کیس عالمی عدالت میں چلنا تھا چند دن پہلے اس کے بارے میں قدرت نے میربانی کی اور قدرت کی دارچوں کے عادل ہے اس نے بیچرین عادل کی عالمی عدالت انصاف نے اور وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا یوں پاکستان کو عالمی سطح پہ عزت اور پذیرائی ملی پاکستان تو ٹیررزم کا ستائیوہ ملک ہے دنیا اس کو نہیں مانتی تھی لیکن عالمی عدالت نے جب فیصلہ ہی لیا تو اس سے یہ آیاں ہو گیا اس کے علاوہ قدرت جب پاکستان پہ میربان ہو رہی ہے تو اس کا اگلا سٹیپ ہی ہوا کہ امریکہ کے دورے پہ صدرے امریکہ سے ملکات سے پہلے عمران خان کا جو جلسہ ہوا اور پاکستانی قوم نے پاکستانی کمیونٹری وال خانہ جو عمران خان کا استقبال کیا تو اس سے ایک بہت اچھا تاثر وائٹ ہاؤس گیا اور اس کا امکان تھا کہ عمران خان کا جو استقبال ہوگا وائٹ ہاؤس میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا میں انتظار کر رہا تھا کہ جب عمران خان وزیراعظم پاکستان وائٹ ہاؤس میں انٹر ہوں تو اس وقت کا ذائچہ بنایا جائے اور اس پہ آسمانی کانسل پہ ستاروں کے کیا اثرات ہوں گے اس کی خدمت میں میں آپ کو ہدیہ کروں وزیراعظم عمران خان جب کل تشریف لے کے گئے تو اس وقت وشنٹنگ ڈی سی میں لوکل ٹائم کے مطابق بارہ بج کے پانچ منٹ تھے اور اس وقت کا جو ذائچہ بنایا گیا اس میں تالے برجے سملہ سولان درجے تیتیس دقیقے پہ باعث آبے بیدک تلو تھا اور اس کا مالک ستارہ تارد ذائچہ کے تالے اور دسویں کا مشتر کا مالک ہے اور جس سے وہ ملنے کے مدد مقابل ساتھوں گھر اس کا مالک ستارہ مشتری یہ ذائچہ کے تیسرے گھر میں تھا اور یہ ذائچہ کے ساتھوں اور چوتھے گھر کا بھی مشتر کا مالک ہے تو یہ دونوں ستارے چاروں اتاد کے مالک ہیں جو اس ذائچہ کو دیکھتی ہے پہلی نظر میں مجھے ایک بڑی اچھی احساس ہوا کہ اس ذائچہ میں کوئی ستارہ ذائچہ کے خراب گھروں میں واقع نہیں تھا اچھے آٹھ بارہ گھروں میں نہیں تھا تو یہ ایک ناؤسد سے یہ ذائچہ دور تھا لیکن اس ذائچہ میں ہم اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ذائچہ کے ان پہلوں میں بھی ڈسکس کریں گے جو ذائچہ میں خرابیاں دے سکتی ہیں ذائچہ کے چھے آٹھ اور بارہ گھروں کے جو ستارے ہیں چھٹے گھر کا فیلی منوس ذوہل ذائچہ کے چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کیتو کے ساتھ ذائچہ کے آٹھویں گھر کا جو فیلی منوس ہے مریخ یہ ذائچہ کے یارویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ذائچہ کے بارویں گھر کا جو فیلی منوس شمس ہے یہ بھی ذائچہ کے یارویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ملاقات وریزی عارم عمران خان اور صدر ڈونالڈ رم کی ملاقات کا جو ذائچہ ہے اسمانی کانسل پہ یہ ایک عجیف و غریب ذائچہ ہے کہ اس ذائچے پہ پورے عالم کی نظر ہے عالم سے مراد دوستوں کی اور دشمنوں کے بھی اب ذائچے میں جو صورتحال ستاروں کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک طاقتور ستارہ جو یارویں گھر کا مالک ہے یہ دوستوں کا نئے دوستوں کا جو نئے دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اس کا مالک ستارہ کمر ساتویں گھر میں اچھی پوزیشن میں اور طاقتور بیٹھا ہو گا ہے یہ منزل اترا بہادرہ پتھ نشتر پہ ہے یہ منزل ذائچے میں بڑی خوبصورت آسمانی کانسل میں یہ بڑی خوبصورت مندل ہے اس مندل کے بارے میں دو بڑے ستارے پیگاس اور اینڈرو میڈے پر مجتمل ہے کہ دو بڑے ستارے آپ اس میں ملنے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دو انٹرنیشنل عالمی ستارے ڈانلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم امران خان کی ملاقات ہو رہی ہے آسمان پہ اس کا نقشہ دکھائی دیرہا ہے یہ نشتر جو ہے نیک اصاف کی نشتر ہے اور اس میں جو کام کیا جاتے ہیں اس میں نیک نیتی یہ ظاہر کرتی ہے یہ تین کردار منجمین نے مرتب کیا ہیں پہلا کردار دیوہ دینے والا دوسرا منش بھلا مانس اور تیسرا کے اردار ہے اس کا راکشس تو یہ جرمیان والی نشتر ہے منش بھلا مانس اتفاق اور محبت اور بھائی جارہ امن فرام کرنے والی یہ نشتر ہے زائچے میں تالے برج سملہ کا جو مالک ستارہ ہے یہ زائچے کے یارویں گھر میں غروب ہے لیکن غروب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ریٹرو کریٹ بھی ہے ساتھویں گھر کا جو لارڈ ہے جسے ہم صاحب زائچہ کے بعد مقابل عبدی جارم کے صدرل ڈانلڈ ٹرم سے جو ملقات ہے تو مشتری بھی زائچے میں زائچے کے تیسرے گھر میں یہ مقیم ہے اور یہ بھی ریٹرو کریٹ ہے یعنی دونوں ستارے جو آپس میں ملقات کرنے جا رہے ہیں یہ ان میں ریٹرو کریشن ہے اس کا مطلب سادہ سا جو اسٹرالوجیکل زمان میں نظر آتا ہے پریزیڈنٹ امریکن اور مارے جو وزیراعظم عمران خان ہیں ان دونوں کے آپس میں تحفظات یقیناً نظر آتے ہیں اور ان کی ملقات کی گفتگو بڑی موتات نظر آتی ہے اور ان میں جو ملقات کا جو ایک اہم پہلو ہیں یہ نشتر کیونکہ ایک خوشبقتی کی علامت ہے نشتر کا یہ جو قدم ہے یہ خوشبقتی کا پاؤں کہلاتا ہے تو عمران خان جب وائٹ آس میں گئے تو آسمان پہ قدرت ان پہ میربان تھی یہ جو نشتر تھی یہ خوشبقتی کا پاؤں لے کے گئی تو عمران خان کا وائٹ آس میں جانا ہے ایک خوشبقتی کی علامت ثابت ہوگا خوشبقتی کی علامت ثابت ہوا اور اس ملقات میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین بہتر سال سے جو کشمیر کا متنازہ مسئلہ چلا آ رہا ہے صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے پہلی ہی ملاقات میں کشمیر کی کے لیے جو سالتی کا پیشکش کی یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور نہ صرف انہوں نے یہ بلکہ موجودہ ہندوستان کے وجریعظم جنیدر مہدی کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خود مجھ سے سالتی کی اپیل کی ہے ذائچے میں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں پہ خرابیاں یہ ہیں کہ اس سالسی کو خراب کرنے کی یہودی یا حنودی کوشش یقین ہوں گی ذائچے کے چوتھے چھٹے دسمیں اور تالے کو متاثر کر رہا ہے یہ خرابگر کا مالک ہے تو یہ اسی چیز کی نشان نہیں کرتا ہے کہ ایسی قوتیں جو ان امن کے خلاف سادشے کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گی اس کے علاوہ ستارہ مریخ ذائچے کے یارویں دوسرے پانچ میں اور چھڑے گھر کو متاثر کر رہا ہے یہ ایک خراب صورتحال ہے ذائچے کی اس کے علاوہ شمس ساتھویں گھر کو دیکھ رہا ہے تو یہ وہ خرابی ہیں جنہیں تدبیر سے روکا جا سکتے ہیں جیسے ہم بارش کو نہیں روک سکتے ہیں لیکن چھتری سے اس کو روک سکتے ہیں آگر حکومت پاکستان اور امریکہ کی حکومت سجیدگی سے چاہے تو اس ممنے کو روکا جا سکتا ہے اس کی روکتام کی جا سکتی ہے ذائچے میں جو بڑے اچھے اور یوگ لگیوں میں ہیں کہ آرٹسٹک ٹیلنٹ یوگ لگا ہوا ہے اس ملاقات میں ہر دو ممالک کے جو سربران ہیں انہیں عزت اور ان کے مرتبے میں اس لحاظ سے اضافہ ہوگا کہ یہ عالمی عالم کی طرف کوشش کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ذائچے میں ایک دھنا یوگ لگا ہوا ہے ذائچے کے دوسرے اور نومے گھر کا مالک ستارہ زورہ ہے جو ذائچے کے دسویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے دھنا یوگ لگنے سے اس بات کا اندیا ہے کہ وہ امداد جو امریکہ نے پاکستان کی روک رکھی تھی اس کی بحالی کے امکانت ذائچے میں دکھائی دیتے ہیں اس ذائچے میں ایک اور بڑا اچھا یوگ لگا ہوا ہے رومانٹک یوگ ذائچے میں پہلے اور ساتھویں گھر کا جو مالک ستارہ اطارت اور مشتری ان کی آپس میں نظر قائم ہے تو یہ رومانٹک یوگ ہے تو یوں لگتا ہے جیسے صدر امریکہ کی عمران خان سے دوستی کی ایک شروعات ہو گئی ہے اور اپس میں یہ ان کے روابط بڑھیں گے تو اس نشتر کے اور جو اچھی اثرات ہیں یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے جیسے دو بڑے لوگ اپس میں ملاقات کر رہے ہیں اس نشتر کو جنگ کا ستارہ بھی کہتے ہیں اور اس کے حامل زیادہ طاقتور لوگوں کے افادت کرنے کے اہل ہوتے ہیں اس نشتر سے جو یہ میں نے بڑی اتشی اس کا نتیجہ نکالا کہ اس نشتر کے طلوع ہونے پہ آسمان کے دو بڑے لوگ بلکے جنگ و جہدل کو روگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ نشتر عالمی امن کے لیے اور کم اس کم ہندو پاکستان اور کشمیر میں جو بار بہتر سال سے وقفے وقفے سے ہوتی اور چلی جا رہی ہیں کبھی ازاری جنگ ہوتی ہے کبھی سر جنگ ہوتی ہے بلکہ سر جنگ تو بہتر سال سے جا رہی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے اور بہت بڑی عبادی انڈیا کی سوار عرب کی عبادی اور پاکستان کی بھی 22 کروڑ سے کم عبادی نہیں ہے اور کشمیر کی پاپلیشن اپنی جگہ پہ ہے تو یہ عالمی قیام امن کے لیے یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے امریکہ میں صدر وائٹ آس میں عمران خان کا خوشبختی کا قدم جانا اس وار کو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا اور اس کے بارے میں ہم نے زنجانی جنتری میں 2019 میں پرڈکشن بھی دے رکھی ہیں یہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کا نتیجہ چونکہ اس ملاقات میں اسمانی کانسل پہ نیک نیتی کا ایک جذبہ میں نے دیکھا ہے اگر دور و سربران مملکت نیک نیتی کے جذبات سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف قدم اٹھائیں گے تو قدرت بھی ان کا ساتھ دے گی اور نہ صرف یہ بلکہ جو خطے کی صورتحال ہے ہمارا پڑوسی ملک ایران کے خلاف آج کل امریکہ بڑا سرگرم ہے امریکہ پہ بودر سے سے امریکہ نے ایران پہ سینکشن لگا رکھی ہیں اور آج کل ایک بیڑی بیڑا امریکہ پہ امریکہ کا بیڑی بیڑا ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے کہ اگر امران خان اس مسئلے کو ہائلٹ رکھیں اور اس مسئلے کو آسمانی کانسلل پہ ستاروں کی جو پوزیشن ہے میں انہیں گزارش کروں گا کہ اس شما کو جو روشن کی ہے اسے روشن رکھیں امریکہ سے رابطے تیز رکھیں امریکی صدر کو جلی پاکستان تک بلائیں وزریعظم نلیدر موضی کا جو پیغام وائٹ آنس سے ہمیں ملا ہے سالسی کا اور دوستی کا اور امن کا اور کشمیر میں کہ امن کا اس کی قدر کرتے ہیں یقیناً خطے کے جتنی بھی عربوں لوگ ہیں خوش ہوں گے دنیا میں اگر امن قائم ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہے کیسا ہے اور یقیناً جب امن قائم ہو جائے گا تو اس سے مہنگائی بھی انشاءاللہ کم ہوگی اور جب مہنگائی کم ہوگی تو یقیناً اس سے بھی امن اور سکون ملے گا میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شادہ عباد رکھے اور وہ پاکستانی بہن بھائی جو بیرون ملک دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں ان کی دعائیں پاکستان کو بہت لگیں نہ صرف انہیں لگیں بلکہ ان کے جو عزیز و کارب بہن بھائی یا آلولاد ان کو بھی پرپردگار انہیں بھی نواز پاکستان پہ رحمت ناظر فرما اور آخر میں میں ایک شیر حدیعہ کرتا ہوں کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ یہ دو عام شخصیات ملنے ملی ہیں تو اس سے عمل قائم ہوا ہماری دعا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی اور بہتر پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے